بہنوں بھائی امید کرتے ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو اگر کوئی جنات جادو یا کوئی سفری لمح کا مسئلہ ہے کالے جادو کا مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بلکور مدد کی جائے گی اگر گھر میں نا چاہتے ہیں جادو یا کسی نے بندش یا کسی نے رکاوٹ یا رزق میں رکاوٹ کاروبار میں رکاوٹ سفری جو آپ سفر کرتے ہیں سفری رکاوٹیں کوئی بھی مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بلکور مدد کی جائے گی آج چونکہ آپ کا وظیفہ بتائیں لگے اس سے پہلے سب سے پیاری احادیث نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جو عورت اپنے شہر کی تابدار ہو اس کے لئے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں مچھلیں دریا میں استغفار کرتی ہیں فرشتے آسمان میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگل میں استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ جو عورت اپنے شہر کی تابدار ہو اپنے شہر بیزت کرتی ہو اپنے شہر سے محبت رکھتی ہو اس کی تکلیف میں تڑپ جاتی ہو اس کی تکلیف میں رو پڑتی ہو اس کی تکلیف میں ساری رات کھڑی ہو کے اس کی خیال رکھتی ہو تو وہ عورت دنیا میں بہت موتور ہے اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وزیفہ جو بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں نے فرمائش کی اس کے لئے پیش کیا جاتا ہے مشکلات جتنی بھی ہو رسک کی تنگی ہو پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی آپ کو تکلیف پھنچاتا ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل اس کا حل نہ ہوتا ہو یہ وزیفہ کر کے دیکھیں یقین مانیں آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی کہ یہ وزیفہ اتنا طاقت پر ہے آپ ایک دفعہ یہ وزیفہ کریں پریشانیوں میں جو مقتلع لوگ ہیں وہ یہ وزیفہ کر کے دیکھیں دنیا کی ہر بیماری ہر پریشانی ہر مشکل کا علاج اس وزیفے میں ہے کتنی بھی مشکل کتنی بھی پریشانی ہو انہیں جب رب کو نہیں بھولتے تو اللہ پا کسی طرح وزیلے بناتے ہیں تو یہ وزیفہ لازم کریں اگر کسی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے محبت کا مسئلہ پیار کا مسئلہ گھر میں نچاکی کا مسئلہ آپس میں رشتے نہیں ہوتے میاں بیوی کا مسئلہ ہو رشتوں کا مسئلہ ہو بہنوں کا مسئلہ ہو کسی بھائی کی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ وزیفہ ضرور کریں جب خواتین کھانا بناتے ہو اگر وہ یہ وزیفہ کھانا بناتے ہوئے کریں تو لیکن مانیں نور لانے کا مسئلہ ہو تو یہ وظیفہ کریں یقین مانیں یہ وظیفہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے اور آپ اپنی قسمت وہ خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے یہ وظیفہ بہت طاقت رکھتا ہے جمعہ راہ جمعہ اور پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کریں یقین مانیں آپ مٹی میں ہار ڈالیں تو سونا بن جائیں ہر مقصد میں کامیابی کا مجھب تنی یہ وظیفہ ہے اگر شادی پسند کی شادی کریں یہ وظیفہ کریں آپ کا گھر والے فوراں مان جائیں گے اور اگر کوئی بچہ بہت زیادہ دن کرتا ہو تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ فاقہ آپ کی مشکل آسان کرے گی شادیوں کے مسئلے میں یہ وظیفہ بہت طاقت رکھتا ہے وظیفہ کیا بیش بہت کیمتی آپ کے لئے خزانہ ہے اب ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں المؤمن یا مؤمنوں ایمان اور امن بخشنے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے کون ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا اللہ کی ذات ہے کسی خوف کے وقت کسی پریشانی کے وقت اگر آپ کم از کم بہتر مرتبہ اس کا ذکر کریں تو یقین مانیں ہر مشکل خوف پریشانی رزق کی کمی اور رشتوں کی بندیش کوئی بھی مسئلہ ہے آپ یہ تین دن کر کے دیکھیں رشتوں کی بھی لائن لگ جائے گی یہ وظیفہ انشاءاللہ سات دن میں فوراں اثر کرے گا اس کو پڑھنے والا اور اس کو لی کر پاس رکھنے والا رزق اور دولت سے مانا مال ہوگا آپ یقین مانیں کہ اگر کوئی بھائی چاندی کی انگوٹی کے اوپر اس نقش کو المؤمنو قیعہ یا مؤمنو بنا کر اپنی ہاتھ میں پہنے اتنی حیبت اتنی شوکت اتنا رزق کہ آپ کے سوچ ہیں اللہ بھائی اتنا رزق اتا فرمائیں گے لوگ دریں گے ان سے لوگوں کے آگے ان کی حیبت ہوگی اور رزق کی طرح ہائے گا آپ کی سوچیں پوشیدہ جتنی بھی خزانے ہیں ان میں سے اللہ باکتہ فرمائیں گے کوئی پریشانی ہے گھر میں رزق کی طرح بہنیں پڑھیں جو بہنیں گھروں میں پریشان ہیں اپنے شوہر کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے گریلو ناچاکی ہے گھر میں محبت نہیں ہے وہ آپ ایسا کریں گے کسی چیز پر دم کر کے وہ کھلائیں انشاءاللہ بچے نافرمان ہیں بچے کہنا نہیں مانتے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ پہلے دن ہی واضح فرقا کو محسوس ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ